منجاب اسمبلی کے چپڑاسی کیسر بھٹی نے کرپشن سے پیسہ کمایا تانے بانے پرویز الہی کے خاندان سے ملتے ہیں پرویز الہی کے خاندان کے خلاف منی لانڈرنگ کیس میں اہم انکشافات ایف آئی اے نے ریپورٹ لاہور ہائی کورٹ میں جمع کرا دی ایف آئی اے کے مطابق انٹی کرپشن حکام نے تحریری طور پر آگاہ کیا کہ کیسر بھٹی کی احساسا جات ان کی آمدن سے زائد ہیں کیسر بھٹی منی لانڈرنگ میں بھی ملوث ہیں وزیر آزم نے چیئرمن پی ٹی آئی کے الزام کو گمراہ کن قرار دے دیا وزیر آزم شہباز شریف نے ٹویٹ میں کہا کہ چیئرمن پاکستان تحریک انصاف کا ملک میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور سیاسی احتجاج کے حق کو دبانے کا الزام گمراہ کن ہے نو مائی کے بعد کی صورتحال پر سابق وزیر آزم کے بیانات کا مقصد بیرون ملک میں موجود رائے سازوں کو گمراہ کرنا ہے وزیر آزم کا کہنا تھا کہ گرفتار ملزمان سے قانون کے مطابق نمٹا جائے گا یقینی بنائیں گے کہ انسانی حقوق کی کوئی خلاف ورزی نہ ہو کسی بھی ملک کو اپنی سالمیت پر ایسا حملہ قطن برداشت نہیں ہوگا مولانا فضل الرحمن نے ایک بار پھر تحریک انصاف پر پابندی کی تجویز دے دی مسائل کا حل فوری انتخابات کو قرار دے دیا پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمن کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف پر پابندی لگنی چاہیے کسی معاملے پر دوہزار اٹھارہ کو میار نہیں سمجھتے پی ڈی ایم انتخابی اتحاد نہیں ہے علاقائی سطح پر ایڈجسمنٹ کر سکتے ہیں مولانا فضل الرحمن نے کہا کہ عدلیہ نے جانبداری کا مظاہرہ کیا تو عوامی عدالت میں گئے عدلیہ پر تشویش کا اظہار کیا جب جی ایچ کیو یا کور کمانڈر پر حملہ ہوگا تو پھر آرمی ایکٹ حرکت میں آئے گا پی ٹی آئی کی مزید دو خواتین عہدداران کا پارٹی اور سیاست چھوڑنے کا اعلان تحریک انصاف کی سابق رکن صوبائی اسمبلی سبین گل نے سیاست اور ملتان سے ٹکٹ ہولڈر شازی عباس نے پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر دیا سبین گل نے ویڈیو بیان میں کہا کہ میں کبھی جلاو گہراؤ کا حصہ نہیں رہی کینسر کی مریضہ ہوں سیاست جاری نہیں رکھ سکتی دوسری جانب تحریک انصاف پی پی 222 کی ٹکٹ ہولڈر شازی عباس خاکی نے پارٹی چھوڑنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ دفاعی تنصیبات پر حملوں کا دکھ ہوا ملک دشمن کاربائیوں کی وجہ سے تحریک انصاف سے الہدگی کا اعلان کرتی رکن صندہ اسمبلی ملک شہزاد عوان نے تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کر دیا پریس کانفرس کرتے ہوئے رکن صندہ اسمبلی ملک شہزاد عوان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے مجھے بے پناہ عزت دی سب کا مشکور ہوں بغیر کسی دباؤ کے پی ٹی آئی سے الہدگی کا اعلان کرتا ہوں چیرمن پی ٹی آئی عمران خان سے بہت سی امیدیں تھیں ان کا کہنا تھا کہ جلاو گہراو میں ملوث افراد کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو عبرتناک سزا ملنی چاہیے نو مائی کے واقعات قابل مضمت ہیں اب واجہ پاکستان قوم کی محافظ ہیں تحریک انصاف میں ہی ہوں اور چیرمن پی ٹی آئی سے رابطے میں بھی ہوں سابق سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کی اسلام آباد کی زلہ کا شہری میں صحافیوں سکفتگو ان کا کہنا تھا کہ سنجیدہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں پہلے محول ٹھیک کرنا ہوگا آج میرے چار کیسز ہیں جہانگیر ترین سے رابطے کے سوال پر سابق سپیکر نے کہا کہ ان کا جہانگیر ترین سے کوئی رابطہ نہیں ہوا منجاب پولیس نے پی ٹی آئی رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد کی رہائی کے خلاف ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا منجاب پولیس نے کہا ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد سمیت نو مائی کے واقعے کے تمام سادشی منصوبہ ساز اور مرتقب افراد کو انصاف کے کٹہرے میں لائے جائے گا جنہ ہاؤز حملہ کیس کی تحقیقات سائنسی خطوط پر کی جا رہی ہے بیان میں مزید کہا گیا کہ عدالتی حکم کو چیلنج کیا جائے گا کیونکہ پولیس کو کیس میں فرانزک ثبوت پیش کرنے کا موقع نہیں دیا گیا عدالت کی حکم کو ہائی کورٹ کے حکم کے بعد حتمی شکل دی جائے گی وزیر داخلہ رانہ سناولہ کی طبیعت ناساز ہو گئی وزیر داخلہ کو چار گھنٹے اسپتال میں علاج کے بعد گھر منتقل کر دیا گیا مزشتہ رات ہائی بلڈ پریشر کے باعث وزیر داخلہ رانہ سناولہ کو ایف آئی سی منتقل کیا گیا تھا اسپتال حکم کے مطابق ہارٹ اٹیک جانچنے کے لیے کیا گیا ڈراؤ پائی ٹیسٹ مصبت آیا ڈاکٹرز کی جانب سے رانہ سناولہ کو کچھ دن آرام کا مشورہ دیا گیا ہے ویکسینیشن سرٹیفیکیٹ کے بغیر جانور زلہ میں اور نہ ہی جانور منڈی میں داخل ہو سکیں گے عید الازحاء کے حوالے سے محکمہ لائف سٹاک کے اہم فیصلے عید قربان کے موقع پر ویکسینیشن سرٹیفیکیٹ کے بغیر جانوروں کی نقل و حرکت پر پابندی آئیت کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ریپورٹ کے مطابق عید قربان پر جانوروں کو لمپ سکن، کونگو مخار اور موکھر جیسی خطرناک بیماریوں سے محفوظ بنانے کے لیے محکمہ لائف سٹاک نے اہم فیصلے کر لیے محکمہ لائف سٹاک نے موٹروے پولیس، ہائیوے پولیس اور پنجاب پولیس سمیت دیگر اداروں سے مدد مانگ لی پنجاب بھر میں زلق کی سطح پر چیک پوسٹیں قائم کی جائیں گی منڈیوں میں بیمار جانوروں کے کرنٹینہ کے لیے الگ کیمپ لگائے جائیں گے اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی پھر انچی اڈان روپےہ کی قدر کم ہو گئی اوپن مارکیٹ میں ایک امریکی کی ڈالر پانچ روپے مہنگا ہو کر تین سو پانچ روپے کا ہو گیا دوسری جانب انٹر بینک میں ڈالر بتیس پیسے مہنگا ہو کر دو سو چھیاسی روپے پر پہنچ گیا اور آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس ویسٹ انڈیز اور امریکہ سے دوسرے ملک منتقل کرنے کا امکان پیدا ہو گیا میڈیا ریپورٹس کے مطابق امریکہ میں کرکٹ انفرسٹرکچر کا فقدان پریشان کون ہے کرکٹ کے سٹیڈیمز انٹرنیشنل میار کے نہیں آئی سی سی امریکہ اور ویسٹ انڈیز سے ٹورنمنٹ متقل کرنے پر غور کر رہی ہے آئی سی سی انگلینڈ کو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کی میزبانی کی درخواست کر سکتا ہے